جناب عباس بہت شجاہ بہت دلیر ہے اور میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ بہت انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضی اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھیچ لیتے تھے جب ذلفقار کھیشتے تھے نا تو دانت بھیچ کے ذلفقار کو کھیشتے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہی مر جاتے تھے مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے بڑے بڑے سورما کا پتہ پانی ہو جاتا تھا جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھیں جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اتر تھے مولا بھی نقاب اپنا تحت الحلق نکالتے تھے اپنے امامے میں سے تحت الحلق نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے جناب عباس صفین میں صرف تیرہ برس کے تھے اگر سننا چاہیں پڑھو تیرہ برس کے تھے صفین میں تیک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب عمیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے مولا کی تلوار نہیں میدان میں گئے جناب عباس کی زلفیں تولانی تھیں رن بہت دورا تھا تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھیچی لڑنا شروع کیا ساری فوج کہنے لگی علی آگا ہے علی آگا ہے تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے ہے کہ آنکھیں وہی ہیں تیور وہی ہیں چلیے گا تو ایک مرتبہ جناب عمیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آگا ہے علی آگا ہے مولا مسکرائے کہا لڑنے والے سے کہا علی نے بلایا جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا آپ نے نقاب نہیں اتارا ایک مرتبہ سواری سے اترے بس مولا کا نام آنا تھا گھوڑے سے اترے ہاتھ میں تلوار تھی خون بہراتا تلوار سے چہرے پہ عبی بن نقاب تھا جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے چھے رنگ گورا تھا مولا نے دور سے دیکھے کہا ہازا قمرو بنی حاشم کہا ہازا قمرو بنی حاشم یہ بنی حاشم کا چاند ہے عزیزانہ کے رامے جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے ہیں نہیں پہنچا سکا ہے کہ بھئی یہ خوبصورت ہے یہی چاند ہے یہی سورج ہے یہی ستارے سب کچھ یہی ہے اور اگر کسی خاندان میں سب ہی خوبصورت ہو اب پہنچ رہیے باہر سب ہی خوبصورت ہو کوئی حمزہ ہو کوئی جعفر تیار ہو رسول خدا علی مرتضی امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں بہت خوبصورت تھے جہاں سب ہی خوبصورت وہاں جناب امیر فرما رہے ہیں حازا قمرو بنی حاشم اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے صرف آنکھیں نہیں ناک جناب ابباس کا آپ کی پیشانی لب آپ کے بازو آپ تقدر ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آکے پوچھتا تھا کون ہے جب جناب ابباس مدینہ کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا ہے بازار رک جاتا جناب زینب نے بلا کہ بھائی آج کے باز سے چہرے پر نقاب رکھنا کہ بی بی جیسا آپ کا حکم کہ بھائی کہیں نظر نہ لگ جائے سارے مدینہ والے ایک ہی بات کرتے ہیں ابباس ابباس ہے بہت خوبصورت تھے میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں بھائی یہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے بھائی